پیارے بھائیو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اپنا مبارک سایہ ہمارے اوپر کر چکا ہے کس کا آج پہلا روزہ ہم نے رکھا ہے اللہ اس مبارک ماہ میں تمام اہل ایمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے کو غلیمت سمجھیے ہیں یہ بہت عظیم دولت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں آئی ہے اگر یہ ایسے ہی گزر گیا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو ہم بڑی خطرناک گھاٹیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں اس مبارک مہینے کو اللہ کی قربت کا سریعہ بنائیے اللہ کا ڈر پیدا کیجئے گناہوں کو چھوڑیے اگر ہم اس مہینے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوں گے تو پھر زندگی میں وہ کون سا موڑ آئے گا جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلیں گے اپنے وقت کا خاص خیال کریں یہ وقت بہت قیمتی ہے اور میں کھلے افاظ میں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو یہ بیغام دینا چاہوں گا اس مہینے میں اپنے آپ کو موبائل سے دور کر کے قرآن سے جوڑیں اپنے وقت فیس بوک وڈس ایپ سوشل میڈیا کی بجائے کلامِ الہی کو پڑھتے ہوئے گزاریں کئی محدثین کے یہ اقوال بارہا نظروں سے گزریں کہ وہ ماہِ رمضان کے آتے ہی حدیث کے علم سے بھی رک جاتے اور خاص اپنا تعلق قرآنِ حکیم سے جوڑ لیتے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس مبارک مہینے کو برباد نہ کریں کہ آپ ایسی نیند سوئیں کہ آپ کے فرائض رہ جائیں زہر کی نماز اکثر سونے والوں پر بہت بھاری گزرتی ہے کیسا روزے دار ہے جسے فرض نماز نصیب نہ ہو کیسا روزے دار ہے جسے اثر کی نماز نصیب نہ ہو وہ صرف افتاری کا مسلمان رہ گیا وہ صرف تراری کا مسلمان رہ گیا اور پھر رات کو وہ بارہ ایک بجے تک فلمیں دیکھتا ہوا اور رات کو بارہ ایک بجے کھانا کھا کے سو جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اسے فجر نصیب نہ ہو بھائیو اللہ کی قربت کا سب سے پیارا طریقہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے فرائض کے بعد نوافل ہے تو فرائض سب سے پہلے ہیں اللہ اللہ فرض نمازوں کو یاد رکھیں فرض نمازوں کو یاد رکھیں قرآن حکیم کو یاد رکھیں اپنی زبان کو جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے بچائیں اس روزے دار کو کچھ نہیں ملنے والا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑا جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا جھوٹ کو چھوڑ دے غیبت اور چغلی کو چھوڑ دے اپنا وقت زیادہ مسجد میں گزاریں تاکہ کلامِ الٰہ سے جھوڑے رہیں اور اگر آپ ڈیوٹی کرنے والے ہیں کم از کم اپنی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ تصفیحات جاری رکھیں اب ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہے ہیں چلاتے رہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو ان مبارک ایام کو غنیمت سمجھ کے گزاریں اللہ یہ رمضان اس طرح ہم سے جدا ہو کہ ہماری سفارش کرنے والا ہو ہماری شکایت کرنے والا نہ ہو اللہ ہم صدق و توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ